بھوچپور کے گرام لالو والا میں گھریلو بیوات کے چلتے بہو کے مائکے والوں نے سسرال پکش کے ساتھ کی مارپیٹ مائکے والوں کے خلاف تھانے میں دی گئی تحریر لگائی گئی کارواہی کی گوہا آپ کو بتاتے ہیں کہ جنپد مرادباد کے بھوچپور تھانا چیتر کے گرام لالو والا میں رہنے والے واحد نے بتایا کہ اس کی بڑی بہو نے گھریلو بیوات کے چلتے گھر کے اندر اتپاک مچایا اور اس کے سسرال والوں نے تیرہ دسمبر سنوار کو آ کر ہمارے گھر والوں کے ساتھ جم کرما پیٹ کی ساتھی واجد نے آروپ لگایا کہ گھر میں کچھ پیسے اور زیور رکھی تھے اسے بھی مائکے پکش والے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے جہاں پیڑت پرواہ نے بھوچپور تھانے میں تحریر دے کر ماملے میں کارواہی کی گوہا لگائی ہے اب دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ پولس ماملے میں کیا کارواہی کرتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا ماملہ یہ ہوا سر اور جو بھی بیبات ہوا لڑکے میں ہمارے لڑکے کی بہو میں اس بیبات میں ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں آتے گاؤں کے پردانت ہے مہجودہ دو چار آدمیوں کو پکڑ سے ہمارے گھل لے کر آتے اگر کوئی ہماری گلتی ہوتی تو وہ آدمی ہم سے پوچھتے کہ کیوں بہو کو ٹیٹ کر رہا کیوں بہو کو نہیں رکھ رہے اور صاحب یہ ہمارے اوپر دوسرا حربہ ہو گیا وہاں سے پندرہ بیس لوگ آئے ماروٹی سے اور یہ ماروٹی کھڑی کھڑی دن کے تین میں اور کل دن کے تین میں آنکہ انہوں نے مار سللہ کری میری لونڈیا پہ حربہ کرا میری چھوڑی بہو پہ حربہ کرا میری بہو پہ حربہ کرا اور یہ دوسرا ان کا چکر ہو گیا دس پندرہ لڑکے آتے ہیں اس میں وہ اپنے رشتیاروں کو بھی بلالیتے ہیں یا جا ہمارے ساتھ میں انصاب ہونا چاہیے جو بھی کچھ مار پیٹ وہ یوں کرتی ہے کہ وہ یہ جو ہے دوسرے لڑکے کو ہمارے گپتو گو میں لینا چاہتی ہے گپتو گو کیا مطلب مطلب اس میں رکھتی ہے اپنے انٹر میں دماؤں میں رکھنا چاہتی ہے پتہ نہیں صاحب ہمیں ڈیڑا سال تے کما کے بھی نہیں دے رہا اب وہ کل اس سے بھوڑن لگا کہ میں اس سے اپنا حقی صاحب بھوڑوں کیا دیا کیا نہ لیا اس بات پہ یہ جو ہی اس پہ کو بھگڑی نہیں کچھ نہیں چلنے کا کوئی حساب نہیں ہماری بچوں کو مارا ہماری بہو کو مارا ہے یہ غلط کریا ہے اگر کوئی ہماری غلطی تھی تو ہمارے گاؤں کے محجود ہے پردان کو بلاتے ہیں اور اگر آپ بغیرہ کو بلاتے ہیں وہ آن کے بات کرتے ہیں یہ سمان تو کچھ چیت تو وہ ہماری ابھی ایک دوسری لڑکے جو ہم نے رسطہ کرا گاؤں میں اس کی چیت تھی اور اس سے کل ہم نے دو لاکھ روپے لیے تھے اب وہ دس پندرہ لڑکے تھے ان میں سکھ یہ پتہ نہیں کنے لکھا لے کیا گرہ کتنے بیسے کاما دو لاکھ روپے لیے تھے ہم نے پروسی کو یہ جبین بیچ رکھی ہے دو لاکھ روپے گایا بھائی ہے ہاں دو لاکھ روپے گایا بھائی ہے پولیس میں شکایت کرتی آپ پولیس نے ہم نے شکایت کری ہے کل ہم نے چار بجے ہماری گھر والی گئی تھی چار بجے میڈم سے بات کری تو میڈم نے یہ کہا بولے یہ رپورٹ آپ وہاں لکھائیے جہاں جونتا ان کا تھانا لگتا ہے تو آپ نے کون تھی تھانے میں آپ شکایت دیئے اب ہم نے شکایت بھوچپٹ تھانے میں دیئے کیا کہہ رہے ہیں پولیس والے انہوں نے یہ کہا ہم بات چیت کرنے اس بات کی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی بنا رہے وہ بھی رہے اور ہم بھی رہیں بچار سہیوں اگر اس کی گلتی ہے تو اس کے سر رکھیا ہے ہماری گلتی ہے تو ہمارے سر رکھیا ہے